کانڈپور سمیت اتر پدیش کے تمام شہروں میں چلے بلڈوزر کو لے کر سپریم کورٹ میں سنوائی چل رہی ہے اور ہم آپ کو بتا دیں اس میں بڑی خبر جو آئی ہے وہ بریکنگ نیوز میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یوپی سرکار کو تین دن میں خلف نامہ داخل کرنی کے لیے کہا ہے تین دن کا وقت دیا گیا ہے اس سے پہلے اتر پدیش سرکار نے کہا تھا کہ ہم نے کسی بھی دھرم وشیش کو ٹارگیٹ نہیں کیا ہے جیسا کہ آروپ لگ رہے ہیں ہم نے قانون کے تحت کاروائی کیے جنہوں نے پتھروازی کی ان پر ہم نے کاروائی کی اور اس کاروائی کو کرنے کے پہلے ہم نے بقاعدہ نوٹس بھیجا لیکن نوٹس کے بعد جب ہمیں جواب نہیں ملا تو ہم نے اس کاروائی کو انجام دیا ہے یہ بڑی بات نکل کر آئی ہے بلڈوزر ایکشن پر سپریم کورٹ میں سنوائی اور اس سنوائی میں جو بڑی بات نکل کر آئی ہے وہ یہی ہے کہ تین دن کے اندر حلف نامہ داخل کرنا ہے جس میں سارے جواب دینے ہوں گے یوپی سرکار کو حلف نامہ سپریم کورٹ میں داخل کرنا ہوگا سپریم کورٹ نے آج اس پر سنوائی کی دراصل ایک عاشقہ دائر کی گئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اترپدیش سرکار جو ہے وہ پکشپات طریقے سے کاروائی کر رہی ہے ایک سمدائی وششت کو نشانہ بنا رہی ہے کاروائی کرتے وقت لیکن اترپدیش سرکار کے وکیل نے جب کورٹ میں اپنا پکش رکھا تو کہا کہ دیکھئے ہم نے کوئی بھی کاروائی نہ عوید کی ہے نہ کسی کو ٹارگٹ کر کے کی ہے ہم نے جنہوں نے پتھر بازی کی جنہوں نے عوید روپ سے نرمار کروایا تھا اس کے خلاف کاروائی کی وہ بھی بقاعدہ نوٹس بھیجنے کے بعد سنجے شرما ہمارے سنواراتہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سنجے آپ بتایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے یوپی سرکار سے حلف نامہ مانگا ہے تین دن کے اندر داخل کرنا ہے ذرا بتائیے کہ کیا پکش رکھا گیا یوپی سرکار کے وکیل کے حوالے سے سپریم کورٹ میں جب یہ سنوائی چل رہی تھی یوپی سرکار کی طرف سے جو دلیل دی گئی ہے دلیل میں صاحب صاحب یہ کہا گیا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بینہ نوٹس کے دھستی کرن کے کاروائی ہوئی ہے یہ بلکل غلط ہے کیونکہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے سپریم کورٹ نے کورٹ کو یہ بتایا کہ اگر پریاغ راج کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے 10 مئی کو نوٹس جاری کیا گیا تھا پھر 25 مئی کو ان کو یہ بتایا کہ آپ نے نوٹس کا جواب نہیں دیا تو کیوں نے اسے دھست کر دیا جائے اس پر بھی جب کوئی جواب نہیں آئے تو اس کے بعد بھی دھستی کرن کے کاروائش اور یہ کہا جانا کہ ایک خاص برگ کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے پرکریہ بہت پہلے سے چل رہی ہے اور جنگیں فسادات اور پسربازیاں ابھی شروع ہوئی ہیں لہٰذا دونوں گھڑناوں کو ایک ساتھ جوڑنے کا کوئی مطلب نہیں ہے کورٹ نے یہ کہا کہ صرف یہ سنشت کرنا چاہیے سرکار کو سب کی سرکشہ سنشت کرنی چاہیے اور یہ سنشت کرنا ضروری ہے کہ جو بھی کاروائی ہو وہ پرکریہ گتھ ہو پرکریہ کا پوری طرح تپارہ بلکل کئی بڑی بات سجیا بتا رہے لیکن ایک بڑی بات یہاں یہ بھی نکل کر شاید آئی ہے آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ حلف نامہ داخل کرنے تک کوئی کاروائی نہیں کی جائے گی کل کورٹ نے صاحب کہا ہے کہ جب تک یہ معاملہ یہاں پر اگلے ہفتے اس کی سنوائی سنشت کی ہے تین دن میں انہیں کہا جائے کہ اپنی باتیں اپنا حلف نامہ پورے بستار کے ساتھ تاری گھٹناوں کے ساتھ حلف نامہ داخل کریں اور یہ کہا ہے کہ تب تک کسی بھی طرح کی ایسی انہونیا اپریہ کاروائی نہیں ہونے چاہیے تو یہ صاحب کہا ہے یعنی ابھی فیلحال اگلے ہفتے تک تو بلڈوزر نہیں چلے گا یہ بڑی جانکاری ہے کیا کیا آروپ تھے پورا ویواد کیسے سپریم کورٹ پہنچا ہے ایک بار درشنگ کو ذرا آپ یہ بھی سمجھا دیجئے سنجھے پورا ویواد جس سمیں پچھلے شکروار کی بات ہے جب یہ گھٹنائیں ہوئی اور اس کے بعد پھر ان گھٹناوں کے بعد جگہ جگہ ہنسک پرپرشن ہوئے اور کئی جگہ لاکھیاں چلانے پڑی اس کے ساتھ ہی آگلے دن سے بھستی کرن کے کاروائی شروع ہو گئی جس میں جس میں جس میں یہ کہا ہے کہ بھستی کرن کے کاروائی شروع ہوئی جس میں یہ کہا گیا جمعین پر ہند سپریم کورٹ پہنچی اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک سبجیکٹ ایک بشیش ورگ کو چارگٹ کیا جا رہا ہے جس میں بینا لاٹس کے بھستی کرن کے کاروائی ہوئی سرکار پلا نکال رہی ہے نہیں تو جو یہ پرتیشود والی بات آپ کر رہے ہیں تو کیا ہم یہ مان لیں کہ اب یہ کاروائی نہیں ہوگی جیسا کہ بار بار کئی سارے ویدھائکوں اور نیتاؤں نے پوسٹ بھی کیا تھا کہ رٹن گفت دیا گیا بلوائیوں کو دنگائیوں کو تو اب یہ بلڈوزر کے پہیے تھمیں ہیں تب تک اگلی سنوائی تک سنوائی ہو تب تک اس معاملے میں کچھ نہیں کیا جائے جی تو کیا اسے کس طرح پرکار سے دیکھا جائے کیونکہ جو ہنسہ ہوئی تھی اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ رٹن گفت ہے کچھ ویدھائکوں نے باقادہ بی جی پی کے ٹویٹ کرتے ہوئے ڈال دیا تھا اب بلڈوزر کے پہیے کو روک دینا کیسے دیکھ رہے ہیں اس خبر کو اس کا ویپا کا اثر کیا ہے کوٹ میں سنوائی کے دوران بھی یہ کہا گیا کہ اُس سے سمیدھانی پدوں پر بیٹھے لوگ جس طرح کے بیان دے رہے ہیں وہ بیان کتے اوچھت نہیں ہیں اور ان بیانوں سے یہ سمجھنا بلکل آسکت ہے کہ سرکار کس منشا سے کاروائی کر رہی ہے تو یہ اشارہ ان کی ہو رہی تھا جو بیدھائک بیان دے رہے ہیں یہ رٹن گفت تھا تو لگاتار یہ ساری چیزیں جس طرح سے چل رہی ہیں اسے دیکھ سے بھی یہی لگتا ہے کہ اشاروں شوروں میں کورٹ میں بہت سا دے گئی اور اس سے اب یہ ساپ لگ رہا ہے کہ چلیں اس بیش ایک بار بڑی خبر بتا دے سپریم کورٹ نے کہا جو کوئی کاروائی ہوتی ہے وہ کانون کے دائرے میں ہو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی کاروائی نہ ہو لیکن جو بھی کاروائی یہاں پر کی جائے گی وہ کانون کے دائرے میں کی جائے گی یہ بڑی بات سپریم کورٹ نے کہی ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہر کاروائی جو ہے اسے روک بیا جائے سپریم کورٹ کے حوالے سے یہ بڑی بات کہی گئی ہے کہ ساری کاروائی کو ہم روکنے کی بات نہیں کہہ رہے ہیں لیکن ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو کاروائی کی جائے گی وہ قانون کے دائرے میں کی جائے گی اور یہ جو ویواد پورا ہے جہاں پر یہ چل رہا تھا وہاں پر ابھی اگلی سنوائی تک کی بات ہے اب سنجیر ایک بار زرہ کنفیوزن نہ ہو اس ستی کے لئے ایک بار کلیارٹی دے دیجئے کہ سپریم کورٹ نے جن کاروائی کو روکنے کے لئے کہا ہے وہ کون کون سی ہیں کیونکہ سپریم کورٹ سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم سبھی کاروائی کو روکنے کے لئے نہیں کہہ رہے ہیں سنجیر شلی سنجیر کو ہم دوبارہ کوشش کریں گے ان سے سمپرسات ہے یہ سوال کا جواب ان سے لیں لیکن اس بیش درشو کو ہم بتا دیں کہ بلڈوزر آکشن پر سپریم کورٹ میں سنوائی چل رہی ہے اور اس میں حلف نامہ داخل کرنے کے لئے کہا گیا ہے یوپی سرکار کو یہ کہا گیا ہے تین دن کے اندر آپ حلف نامہ دیں گے اگلے ہفتے اس کی سنوائی ہونے والی ہے تب تک کہا گیا ہے کہ بلڈوزر کا جو یہ آکشن اسے روک دیا جائے حالانکہ سپریم کورٹ نے یہ بھی سپش کیا ہے کہ سبھی کاروائی جو آپ کر رہے ہیں اس پر روک لگانے کے لئے نہیں کہا گیا ہے لیکن کچھ ایک ماملے جو ہیں جو اس پرکرن میں آتے ہیں جن کو لے کر شکایت درج کروائی گئی تھی جن کو لے کر حلف نامہ داخل کیا گیا تھا جن کو لے کر بات رکھی گئی تھی ان کو لے کر کہا گیا ہے کہ وہاں پر جب تک یہ ماملے کی سنوائی چل رہی ہے اسے روک دیا جائے سنجے ہمارے ساتھ ایک بار پھر جڑ گئے ہیں سنجے ایک بار درشکوں کی کلیارٹی کے لئے آپ ذرا یہ سبجھا دیجئے کہ کون کون سے ماملے ہیں جن پر کاروائی رکھنے کے لئے کہا گیا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے ٹپڑی میں کہ سبھی کاروائی کو ہم روکنے کی بات نہیں کر رہے ہیں تو اس ٹپڑی کے جو عرث ہے اس کو ایک بار تھوڑا کلیارٹی سے سبجھا دیجئے بس اسی ٹپڑی کا عرث جاننے کو جب فون کٹا تھا میں سالی سیٹر جنڈرل توشار مہتر جی ان سے میں پوچھنے گیا تھا کہ آخر اس کا کیا مطلب ہے انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو ساف ساف کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو بھی کاروائی ہو وہ کاروائی اکورڈنس آف لاؤ ہو قانون کے مطابق ہو پرکریہ گتھ ہو پرکریہ کا پالن کیا گیا ہو تو لہٰذا اس میں یہ ساف ساف اس کو یہ نہیں مان سکتے کہ بلڈوزر چلے گا ہی نہیں اس کا سیدھا مطلب ہے کہ جو بھی کاروائی ہو وہ پرکریہ گتھ ہو اس میں سارے پروسیزر کا فالو کیا جائے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ساف ساف یہ بھی ہے کہ پرکریہ پالن کرنے کے ساتھ جو بھی کاروائی ہو رہی ہے چونکہ اپنے حلپنامے میں سرکار کو ساری چیزوں کی ایک ایک وستار ایک ایک جانکاریاں اس میں لینی پڑیں گی کیا پھر کب نوٹس جاری گیا کب اس کے بعد کیا کاروائی ہوئی پھر کیا ہوا اور اس کے دھستے کرن تک کب پورا بتانا پڑے گا اس لئے آج بھی سرکار نے یہی بتایا ہے سرکار کی طرف سوشار مہتا تھے انتہارے لوگوں نے یہی بتایا ہے کہ یہ ٹھینہ بلکل جانکاریاں درشوں کو دیا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے کلیریٹی کے ساتھ اب جاننے کوشش کی